السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ حضرات بخیر ہوں گے ناظرین اکرام ہم ایک نئے پروٹک آس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں آپ کا میزوان رہبر بستوی ناظرین اکرام اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے خطیب الہند حضرت علامہ وقتی شمس الدین صاحب طبلا قادری مکرانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیریت سے ہیں حضور اللہ کا برا کرم ہے دعائیں آپ سب کی ہیں سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہنسے رہا آپ کی عزاجت جی بسم اللہ سب سے پہلے حضور میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی جی میری پیدائش میرے گاؤں میں دولت پور معافی زلہ گونڈا میں میرے گھر پہ ہوئی تو مکرانہ میں آپ کو فیلحال کتنے سال ہو گئے وہاں پر رہے ہیں مجھے مکرانہ میں تیس سال ہو گئے دین و سنیت کی مسلح کی عالی حضرت کی ترویج و اشارت کرتے ہیں سب سے پہلے آپ حضرت یہ بتائیں کہ شمس الدین آپ کا نام کس نے رکھا ہمارے والی مرہوم حاجی و مطالق صاحب انہوں نے ہی میرا نام شمس الدین رکھا تھا سب سے پاک کے نسبت کی بنیاد پر میں نے قادری کا اضافہ کیا ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی مکتب کی تعلیم اپنے گاؤں میں دولت پور میں ہی جب صرف مکتب ہی اس کا نام تھا وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی مرہوم محمد شفی صاحب وہ ہمارے استاد ہیں ابتدائی تعلیم کے ناظرہ قرآن شریف تک انہوں نے پڑا ہے سبحان موتی صاحب ایک سوال اور کہ آپ مرید کہاں سے میں نے حضور سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے سال سے دو سال پیش تر بنیلی شریف میں عرص رضا کے موقع پر حاضری دی تھی تو حضور مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں ملاقات کا حضرت سے شرف حاصل ہوا اور وہی پر ہم نے حضرت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا اور شیف بیعت حاصل کیا سبحان اللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور مفتی آزم ہند کا ذکر تو ایک بہت بڑی بات ہے تو حضرت ایک تھوڑا سا ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں تحقیق آتے عالی حضرت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جہاں تک میں نے سمجھا ہے جو کام عالی حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا پر ہونا چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ہو پایا ہمارے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالی حضرت کی کتابوں پر ان کے کعویشوں پر ان کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے ہمارے علماء نے کام کیا ہوتا تو شاید ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جو آج ہمیں کرنی پڑ رہی تو اس دور میں عالی حضرت کے مسئلک پر قائم رہنا کتنا ضروری دیکھئے ہماری شناخت ہے عالی حضرت کی ذات اور ہم اتنا جانتے ہیں نجان حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت قابر اہلی میں اگر رحمت رضا پیدا نہیں عالی حضرت سرکار نے ہمیں دین و ایمان کی اصلی چاشنی اور حقیقت کا پتا دیا اور آج جو ہمارے عزت کے بال سرپے ہوگے ہوئے ہیں یہ عالی حضرت سرکار ایمان رضا کی دین ہے سبحان اللہ ابھی چند دنوں پہلے امرڈوبا کی سرزمین پر شہریاز میں ہندوستان زینولہ عبدین کانپوری صاحب کا انٹرویو لینے کیلئے میں کہا تھا تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ زینولہ عبدین کانپوری صاحب نے پتایا کہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ کی تقریر کو سن کر کانپور میں دو دیوبندی الحمدللہ سننی ہو گئے تو یہ آپ کو پتا چلا کی نہیں مجھے اس سلسلے میں خوشی ہے اللہ نے بڑا کرم کیا اگر ایسا ہوا ہے اللہ ان کو دین و سنیت پر استقامت تصیب فرمائے اور اس طرح کی بے شمار ہیں باتیں جس کو ہم سہیج کر رکھنا نہیں چاہتے نیکی کر دریا میں ڈال ہمارا کام ہے دین و سنیت کی خدمت کرنا اللہ عجر دینے والا ہے اور مرتے دم تک اللہ اسی مسئلہ کی حق کا مسئلہ کی آلہ حضرت پر ہمیں اگام جٹ رہنے کی توفی خطا پر رہا ہے مفتی صاحب ایک سوال ہو رہے جیسے آپ مکرانہ میں پڑھاتے ہیں تو اس کے علامہ بھی آپ کا کوئی بیجنس ہے جی ہاں مکرانہ میں ہم نے ایک بہت بہت دارلوم قائم کیا اللہ حبود اللہ بیس بھی گاز زمین لے کر کے ہم نے وہاں دارلوم قائم کیا اور تقریباً تین کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے اہل اکس منتل جماعت کی جہاں پر ہم نے تعلیم دینا شروع کیا تقریباً پچپن آدمیوں کا اشتاب تھا سارے تین سو بچے ہاشل میں رہتے تھے دسمی تک انگلیش میڈیم اسکول ہے دسمی تک ہندی میڈیم ہے جو قرط کی کلاسیں بھی ہیں آج کی تاریخ میں کمپیٹر کا پورا لیپ بھی ہے سبحانہ اور بہت سارے کام باقی ہیں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے تقریباً دو سو کی اوپر حفاظ، قرآ اور علماء شہر مکرانہ اور قربو جوار میں بنا دیئے ہیں سبحانہ تاکہ وہ دین و سنیت کی خدمت کریں اور مسلقی آلہ حضرت کی حفاظ و سیانت پر کام کرتے رہیں سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے حضرت جیسے آپ کے خطاب کے حوالے سے مزید بات یہ جو آپ نے پوچھا اس کا ایک سوال باقی رہ گیا میرا خود کا کاروبار ہے ماربل کا تقریر تو کرتے ہی رہتے ہیں کچھ دکت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے لیکن میرا کاروبار ماربل کا ہے ہمارے بچے بھی ماربل کا کاروبار کرتے ہیں قبلہ ممبر گمبات مزار جالی سپلائی اور فٹنگ کا کام بھی کرواتے ہیں اور اللہ اس طرح سے اس کے حلال کا ایک راستہ اس نے نکالا سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے حضرت کیونکہ آج کل جو معاول چلا ہے آپ بیانات کے وجہ سے زیادہ سرکیوں میں رہتے ہیں تو حضرت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے جو کو آپ کچھ کہنا چاہیں دیکھئے اگر سارے ہی ڈاکٹر ایم بی بی ایس رہیں تو ایم ایس کون بنے گا سبحان چیر پھار کے لیے بھی سرجن کی ضرورت ہوتی ہے اگر سرجن نہ ہو ڈاکٹر ایم بی بی ایس تو فیزیشن ہو تو وہ ایسی پوزیشن میں مریض کا علاج نہیں کر سکتا ہے ہم نے محسوس کیا ایسی مسئل مشہور ہے کہ صدی انگلی سے گینے نکلتا ہے تو توہا ٹرہا کرنا پڑتا ہے ہم کچھ توہا سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں مگر نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے قوم کی اصلاح پر مات کسی کو ضلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے کسی کے توہین ہمارا مقصد نہیں ہے ہم ہر علماء اہل سنت کا سارے پیرانے طریقات کا ہم اترام کرتے ہیں البتہ ہو سکتا ہے کسی کو ہمارے طرز تخاتب سے اتراز ہو وہ ایک الگ چیز ہے مفتی صاحب جیسے بندہ مشہور ہوتا ہے تو مارکیٹ میں اس کے بہت سارے کوپیز آ جاتے ہیں لیکن ہم نے آپ کے کوئی کوپیز نہیں دیکھی آپ نے اگر دیکھی ہو تو ابھی تک ہم سے بھی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کچھ ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو ہم سے اچھا کام کرنے والے اچھا میں نے باقاعدہ کئی گروپ میں دیکھے ہیں جو آلہ حضرت کا گروپ ہے وارشپ پر اس میں کسی نے لکھا کہ اگر مفتی شمس الدین کی طرح دس لوگ اور ہو جائیں قوم کی اصلاح کرنے کے لئے تو الحمدللہ قوم راہ راست پر آ جائے گی یہ ان کا حسنظن ہے اللہ کرے کے ایسا ہو مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں جیسے آپ کے چاہنے والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ بیانات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کن عوامل کی طرف آپ توجہ دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا میں سے تو میرا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ بہت ہی سختی سے مسلکی آلہ حضرت پر کار بند رہے ہیں سبحان اللہ اور اس کے بعد صرف عقیدہ کا دھنڈورہ نہ پیٹیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ایک مستحقم عمارت عمل کی تعمیر کریں نماز روزہ حج زکاة عمال سالحہ اور تمام تر برائیوں سے افتناب جس طرح سے اللہ نے ہمارا جو نام رکھا خیر امت ہمیں اس عزاز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خیر امت اسی لئے کہا گیا ہے کہ ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور بھلائیوں کا حکم دیں اور ایمان کا درجہ بتایا گیا کہ اگر آپ زبان سے کسی کو غلط کام سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکی یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکیے برائیوں سے یہ ایمان کا سب سے سٹرانگ درجہ ہے کتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس بات کو برا جانے جو بات ہو رہی ہے خلاف شرعہ یہ ایمان کا سب سے کمزور پہلو ہے تو ویسے خیر ابھی ہم تیسرے کٹیگری میں نہیں آئے ہیں زبان سے کہہ کر کے تو کچھ ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب قبلہ جسے آپ بیانات دیتے ہیں تو بہت ساری دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی اس تعلق سے کیونکہ جو ہے میں بھی اس ویڈیو وغیرہ میں انٹرویو وغیرہ باباوں کے لئے تھا تو بہت سارے مجھے بھی کال ساتے تھے دھمکی آتی تھی کہ آپ کے نام پر کیسٹ کر دیں گے یہ ہوگا ہوگا تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ بشمار بار ایسے معاملات آئے ہیں لیکن میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری تقرید کو غلط رخ کتے ہی نہ دیا جائے کسی بھی سنی پیر کا ہم کبھی بھی جو ہے ان کی بارگاہ میں گستاخین کرتے ہیں جو بھی اہل سنت علماء کے علماء ہیں پیرانے طریقت ہیں کسی بھی سلسلے کے ہوں مگر ہوں مسئلہ کے آلہ حضرت تو ان کی نالائن ہمارے سرانکوں پہ اور جو فرادی لوگ پیری مریدی کے نام پر دھونگ رچائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اتنا بڑا عالمیہ کہ پورے ملک میں تباہی مچائے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سنی علماء پیرانے طریقت اور ذمہ داران متحد اور متفق ہو کر کے قوم کو ان ڈاکووں اور لٹیروں سے بچائیں جو مستقل طور پر ہماری سنیت کو کھوکلا کر رہے ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آج تو یہ اس کا نیٹ کا زمانہ ہے اور آن لائن سب موجود ہے کتنے کیسے کیسے پیر ہیں وہ سب کوئی چھپا ہوا نہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محتی صاحب کا بیان آتا ہے اور پیروں کے خلاف بولتے ہیں تو آخر انہی کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ پیروں کے خلاف کیوں ہیں میں نے آپ سے عرض گیا نابی آپ کا جواب دیا کہ ہم کسی بھی اہل سنیت جماعت کے پیر کے خلاف نہیں یعنی جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ہاں جو غلط کام جو لوگ کر رہے ہیں یا وہ پیر جو سنیت کے نام پر کلنکت کر رہے ہیں سنیت کو ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان اہل سنیت جماعت کے پیرانے طریقے کو جو ہماری قوم کا عظیم سرمایہ ہیں انہیں یہ اپیر کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی ایزے پیر ایزے عالم ایسے فرادی لوگوں کا بازابطہ طور پر بائی کارڈ کریں اور قوم کو ان کے اس گھٹیا کردار سے روشناس کرائیں تاکہ ہماری بولی بالی اہل سنت جماعت جو قوم ہے وہ ان کے دامے تظویر میں نہ آسکے سبحانہ مفتی صاحب سوال کے طرف آخری مرحلے میں چل رہے ہیں کہ عوام اہل سنت کی اصلاح کیسے ممکن ہیں جی یہ بہت اہم معاملہ ہے اس کے لئے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہوگی کہ مسجدوں کو جو امام ہوں وہ پڑے لکھے ہوں بے شک سوج بج والے ہوں جی شعور ہوں حالات پر نظر رکھتے ہوں تبلیغ کرنا کتنا ضروری ہے تبلیغ کے کیا اصول اور ضوابط ہیں کیسے تبلیغ کی جائے کس پر بازابطہ طور پر انہیں کمانڈ حاصل ہو تو امام اگر چاہے لے ذمہ دار امام اگر ہے تو ہفتے میں چار یا پانچ جمعہ آتا ہے مہینے میں تو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے مزید جو ہماری تنظیمیں ہیں اہل سنت نکرمات کی وہ تنظیمیں صرف جلوس نکالنے کے لیے نہ رہے جلوس بھی نکالی ہماری علامت تھے شناخت تھے پہچان ہیں مگر عدب کے دائرے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے نبی کے نام پر یہ ہلر بازی کی ہے سراپہ عدب بن کے حضور کا جلوس نکالیں غوث فاق کا جلوس نکالیں کوئی بیت بات نہیں وہ سب جو جلوس نکالنے والے انہیں بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں شریعت کی پاسداری کریں اور وہ بھی کلین اور صاف کرنے کی کوشش کریں اور ایک صالح پاکیزہ معاشرہ مارز وجود میں آئے اس کے لیے ہر شخص کو اپنی بھاگیداری نبھانے کی ضرورت ہے عہدب صاحب تبلا آئل سنت میں کون ایسے شعبہ جات ہیں جس پر ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چالیس پچاس سال سے ان تمام تر شعبہ جات پہ توجہ نہیں دی گئی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اسے میں بھی نہیں جانتا یہ ضرور پچھنا چاہیے آپ کو بجائے پچھنے کے آخر ان شعبہ جات میں آپ کیوں نہیں کیا گیا جس کی اہل سنت و جماعت کو ضرورت ہے ہمارے پاس جو مدارس ہیں اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو مادود چند چھوڑ دیجئے مدارس جانکنی کے عالم میں چل رہے ہیں مسجدوں کا بھی یہ حال ہے اہمہ کو تنخواہیں اتنی کم دی جاتی ہیں کہ بیچارے وہ دن پر قرآن خانی فاتحہ خانی دعا تاویز میلا دیئے وہ اس شکر میں رہتے ہیں تو کیا پڑھائیں گے وہ مدارسین کا ہے اقل قلیل تنخواہ میں اب قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم پورا جوز نکال لیں مولانا صاحب کا امام صاحب کا موزن صاحب کا تو یہ نہیں انہیں آدمی کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے فیملی اس کی ہے اگر آپ دھنکہ پیسہ نہیں دیں گے تو الٹا سلطہ کام کرے گا تاویز بنائے گا دورہ لگائے گا اور آپ کو لمبی چوڑی پارٹ پڑھائے گا تاکہ کسی صاحب اس کا بھالا ہوں تو اس سے بچنے کیلئے ضرورت اس بات کی ہے خاص کر آج کی تاریخ میں جی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت سرکار نے اپنے ارسٹ سالہ حیاتِ طیبہ میں تقریباً چودہ سو کتابیں ایک سو ستاون علوم و فنون پر لکھتی ہیں سبحان اللہ سبحان تو ان علوم و فنون پر کام کرنے کی ضرورت ہے بے شک اور ساتھی ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ ہمارے جو اداری چلتے ہیں ان سارے اداروں کو چاہیے کہ بڑے اداروں سے جڑ کے رہیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے ہاں سالسہ خامسہ رابعہ تک تعلیم رکھیں اور اسٹیٹ پیمانے پر ایک بڑے مدرسے کا انتخاب کر لیں خامسہ کے بعد عالمیت کی دستار دے دی جائے اور جو بچے اس لائق ہوں کہ وہ آگے جا سکتے ہوں تو انہیں آگے بڑھایا جائے بڑے ادارے میں جا جا کر کے وہ ختم بخاری تک فضیلت کی دستار لے کر کے وہاں سے نکلیں اور اس کے بعد کم از کم دو سال کا ٹریننگ کا ایک شعبہ ہونا چاہیے کہ جب مولانا صاحب ڈگری لے کے نکلیں تو کیسے پڑھائیں گے وہ اس کا بھی تجربہ تجربہ اس کا انہوں لگی اس لئے کہ سکولوں میں بھی بی اے کرنے کے بعد اے میں کرنے کے بعد بی ایٹ اور اے می ایٹ کا شعبہ ہے اس میں یہی سکھایا تھا کہ آپ کیسے پڑھائیں گے ٹیچنگ کیسے ہوگی آپ کی ٹھیک ہے نا تو اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن جو ٹریننگ شدہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے علماء ادھر سے نکلیں محمد صاحب دستار پغی لے کر کے ادھر بہتھی جا کر کے مسندے خلاف درس و تعدیل اس پر تو وہی ڈنڈا وہی میدان لے ترے کی دے ترے کی انہیں یہ شعور نہیں آتا کہ ہمیں بچوں کو کوپریٹ کیسے کرنا ہے بچے اگر مدرسے کو بیتو ضرب سمجھ لیں گے تو نہیں پڑھنے آئیں گے ویسے بھی اس قہتو رجال کے دور میں ہمارے سنت و جمعات اور مسلمانوں کے جو بچے ہیں مارے پانچ پرسنٹ مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں بے شک صحیح کہ آپ پنچانوے پرسنٹ اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں مدرسوں میں ہم ڈھنگ سے کفالت اور ان کو ٹریننگ نہیں دے سکتے ہیں آج کی تاریخ بھی ہمارا ریزلٹ رہا ہے تو اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جہاں ہمارا کوئی سنی پروفیسر لیکچرر نہیں ہے اور بنامے مسلم دوسرے افراد موجود ہیں ان بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے ممکن ہے اس پر بہت زیادہ آج کی تاریخ میں فوکس کرنے کے ضرور مدرساق قبلہ جیسے اسلاح کے تعلق سے بات ہوئی تو ہمارے علماء اور خطیب حضرات کو کون سا لہجہ وہ نرمی اختیار کرنا چاہیے کہ عوام اہل سنت جو ہے اہل سنت سے عالی حضرت سے جوڑی گئے کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ڈال کر کے یا سخت لہجے میں بات کرتے ہیں تو کون سا لہجہ کیونکہ ہم نے علامہ عشد القادری علیہ الرحمہ کے حیات زندگی کو پڑھا علامہ قمر الزمان آزمی جو اس وقت باہر ملکوں میں دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے کام کیا کیا ہمیں بھی اسی راستے پر آ کے کام کرنا ہوگا ہمیں زمین دیکھنی ہوگی کہ زمین پر کیسے بیج کو ڈالنے ضرورت اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے جسم میں کینسر ہو جائے خدا نہ کرے خطرناک مرض ہو جائے بغیر آپریشن کے اس کا کوئی علاج نہیں تو اب سب کہیں نہیں آپریشن تو ہم نہیں کہیں کہ درد ہوگا پیڑا ہوگی خون نکلے گا بیوش کے جائیں گے پتا نہیں ٹھیک بہتر ہی ہے کہ تھوڑی در کے لیے چلائے وہ شور مچائے گالیا بکتا نا ڈاکٹر علاج کرتا آپریشن ہو تو کبھی مریض لات بھی مار دیتا داکٹر کو اگر ڈاکٹر پیار سے اس کا لات بھی برداشت ہے اسے پتا ہے کہ یہ زخم سے قرار رہا ہے گالی دے رہا ہے ٹھیک کو جائے کہ دعا دے گا یعنی ہمارے خطبہ کو اماموں کو یہ چاہیے کہ عوام انہیں گالی بھی دے تب ہمیں برداشت کر کے دین کا کام مطلی صاحب بلا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے تاریخ ویسے بھی خالی چل نہیں رہے کیونکہ ادھر سے ادھر پروگرام کرنا مصروفیات زیادہ ہیں اور یقیناً جان لیجئے کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ آخر میں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کیونکہ یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے جو خوب ترقی پیزیر ہو اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری دینی خدمات کر سکتے ہیں اور آج کے اس دور میں جب کی یوٹیوب بنانے والے لوگ اس ٹاک میں رہتے ہیں کہ کب آگ لگائی جائے اور ایسے ایسے ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں کہ یہ خوخار اور یہ آگ اگلتا ہوا بیان زہر اگلتا ہوا بیان ان کو جو ہے ریڈار پہ لے لیا ان کے لیے یوں کر دیا یہ ٹھیک بات نہیں ہے قوم کے ذہن کو پراغندہ نہ کیا جائے مفتی صاحب کبھلا شوسل میڈیا کی بات چلی ہے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے ڈالنا یہ کرنا وہ کرنا تو ان کے خلاق بھوڑا صاحب بول دیں کیونکہ میں ان دوستوں سے کہوں گا دھندہ کرنا اچھی بات ہے لیکن اپنے دھندے کے چکر میں قوم میں انتشار مت پیدا کرو اور ان دوستوں سے اپیل ہے جو غلط فہمی کے شکار ہو جاتے شاید مولانا نے ہمارے بارے میں ہمارے حضرت کے بارے میں کہہ دیا ایک بار کہنے والے سے اس کی رائے معلوم کر لیں اور وضاحت لے لیں تحریر تو ممکن ہے کہ ہم نے آپ کی کسی کے بارے کچھ نہیں کہا ہے ایک کامن بات ہم نے کری ہے جو برائیوں ہمارے معاشرے میں وجود پذیر ہیں ان برائیوں کے خاتمے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ کو تو تو کوشش بات ہونی چاہیے کہ کوئی بات سنتے ہی اس یوٹیوب کے اوپر یقین نہ کر لیا جائے تا وقت کی قائل سے اس کی مراد اور اس کا وضاحتی بیان نہ لے لیا جائے مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہے نایت فرمائے ناظرین اکرام اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جنہ فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں مفتی شمس الدین صاحب طبلہ مکرانہ سے گفتگو ہی بہت اچھا لگا